گزشتہ سال جہاں ہمارے بہت سے پیارے عزیز ہم سے جدا ہوئے وہیں پر بہت سی نئی زندگیوں نے می جنم لیا اسی طرح روتے ہستے دو ہزار تئیس ہم سے جدا ہوا اور ایک نئے سال کی شروعات ہوئی جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو یہ جاڑے کے موسم میں کچھ پتوں کا گرنا بارشوں کا ہونا سورج کا نا نکلنا ہماری زندگیوں کو اداس کر جاتا ہے ہماری بوڈی میں سٹریس ہارمونز زیادہ ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا السلام علیکم اور مرحبا بھی 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 بہت اچھے ہوں گے دیکھیں جی زندگی جتنی بھی اداس کر کے جائے لیکن ہمارے گھر کے کام کا آج بلکل نہیں رکھ سکتے ایک ہاؤس پائیف اپنے گھر کو بلکل بھی نگلک نہیں کر سکتی آپ اداس ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے چھوٹی چیزوں کو تو پس سے پشت ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اپنے گھر کو بلکل اگنور نہیں کر سکتے وہی کھانا وہی پینا وہی ہانڈی وہی روٹی کچھ ڈومیسٹک مصوفیات کی وجہ سے میں سٹی میں نہیں تھی اور اس کے بعد پھر واپسی پھر بچوں کی اسیسمنٹس اور یہ وہ تو بہت زیادہ ٹائم ایسے رہا کہ میں کوئی بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو انشاءاللہ اب میرے ویلوگز آئیں گے اور آپ سب لوگ مجھے پاپس دیکھیں گے اپنا اپنی نارمل روٹین میں اگر کام کرتے جائیں اور آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر دوسری جوب کی طرح یہ بھی ایک جوب ہے اور اس میں بھی آپ کا ایک سیکونس میں رہنا ایک ترتیب میں رہنا ایک کام کو ڈیلی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ٹیمپو ہی نہیں بن رہا ہوتا میں اب بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ بناؤں گی وہ بناؤں گی بہت سا کانٹینٹ میرے ذہن میں تھا لیکن میں اس کو ارینج نہیں کر پا رہی تھی اپنے آپ کو نہیں جمع کر پا رہی تھی کہ میں دوبارہ سے وہ کام سٹارٹ کر سکوں تو آج میں نے کچھ موٹیویشن کے ساتھ دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کیا اور الحمدللہ ابھی بچوں کے اسیسمنٹس بھی چل رہے ہیں سکول کھلنے کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اسیسمنٹس تھے تو اس میں بھی میں بزی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں بہت کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو میرے ریگولر ویلاغز ملیں جو لوگ میرے بہت چاہنے والے سبسکرائبر ہیں انشاءاللہ ان کو میری ویڈیوز نئی آتی رہیں گی اور جی انپا کی سب گھر کے کام تو چلتے جا رہے ہیں اس موسم میں بہت اچھی تازہ حلدی آتی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بغیر کیمیکل کے گھر کی حلدی ملے تو اس طرح سے میں حلدی خرید کے لے آتی ہوں اس کو میں نے تین چار پانیوں سے بہت اچھے سے واش کیا اور اس کے بعد میں اس کو یہ کچھی ہوتی ہے تازہ ہوتی ہے تو بڑے آرام سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چپس کی طرح کٹ جاتے ہیں گول گول کتلیاں کٹ لیں اور اس کو پھر آپ کسی بھی ٹری میں رکھ کے اس کو ڈرائے کر لیں سکا لیں تو یہ آپ کے جو گھر میں چھوٹے والے گرائنڈرز ہوتے ہیں اس میں بھی پسچائے گی بڑے آسانی سے ساتھ اور آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی گنزیوم کر سکتے ہیں آپ ہنڈیا میں بھی یہی حلدی ڈالیے تو میں اس طرح سے حلدی لے آتی ہوں اور اس کو ڈرائے کر کے میں پیس کر اور میں اس کو پھر رکھ لیتی ہوں اور اس کو بھی یہ کہ یہ بیسے بھی انٹی بوائٹک کا کام کرتی ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کھانے میں بھی اگر اچھی کالیٹی کی ڈالیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فری ہے کیمیکل سے اور بہت اچھا آپ کو ریزلٹ دے گی اس موسم میں بہت کم سورج نظر آ رہا ہوتا ہے اور اگر آ بھی رہا ہوتا ہے تو بہت پھیکی دھوپ ہوتی ہے ایک تھوڑا سا آپ کی لائف میں آپ کا جو ایک سٹریس ہارمون ہے کارٹی سول جس کو کہتے ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت ڈپریسنگ فیل کرتے ہیں آپ کی موڈ سوئنگز کہتے ہیں اسی لئے جو سن والے ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کے موڈ بڑے اچھے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ موڈ جیسا بھی ہو لیکن اس طرح کچھ میرا کچن کا آلم ہو رہا ہوتا ہے اور زردی میں بھی اٹھ کے آپ کو کام تو کرنا ہی ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں جو کہ میں ساتھ 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 کرتی رہتی ہوں اور اس موسم میں کڑی بہت اچھی رہتی ہے کڑی کے گرم گرم پکوڑے اور مطلب میرے گھر میں تو بہت پسند کی جاتی ہے تو میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں کوئی اس طرح کی چیز بنا لوں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ ایکسرسائز اب میں سٹریس کی بات کر رہی تھی تو ہمیں ایکسرسائز کو اپنے زندگی میں ضرور شامل رکھنا چاہئے اگر آپ لوگ یوگا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں آپ اپنے آپ کو واک کر کے بھی اپنی باڈی کو نارملائز کر سکتے ہیں اپنے ہارمونز کو کچھ کابو میں کر سکتے ہیں اور یہ وقت تو گزر جائے گا سردی کے یہ دو تین مہینے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے ہوتے ہیں جب بھی نیو یور سٹارٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں بڑی سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں میرا دل ہمیشہ اتنا اداس ہوتا ہے ہمارے لئے تو محرم میں ہی مسلمانوں کے لئے نیا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن کیلینڈر کی یہ بدلتی ہوئی ڈیٹ بھی ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے بکاوز بچے سکولز میں ہر جگہ پہ نئے سال کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں تو میرے لئے نا ہمیشہ سی ڈپریسنگ ہوتا ہے ای ڈونٹ نو وائے کہ آپ کو شاید یہی وجہ ہے کہ سن ہمیں کم نظر آ رہا ہوتا ہے موسم کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے سپیشلی پنڈی اسلام آباد میں تو تھوڑا شدت پہ ہوتا ہے موسم آج کل بہت تھنڈ پڑی ہے پانی بھی اتنا تھنڈا ہے تو وہ سب چیزیں آپ کے موڈ کو کافی زیادہ لو کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو بوسٹ کرنے کے لئے اچھا سا کھانا کھائیے اپنے پیاروں سے باتچیت کیجئے جو روٹے ہوئے ہیں ان کو بنا لیجئے ویسے لئے نئے سال میں ہمیں کچھ ریزولوشنز ایسی رکھنے چاہیے کہ جو روٹے ہیں ہمارے پیارے ہم ان سے ان کے گلے شکوے بھلا کر ان کو اپنے گلے سے لگائیں بکوز زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا جو غلطیاں ہم نے پچھلے سال کی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو اس نئے سال میں نہیں دہرائیں ہم ان سے سیکھیں ہم خود کو اسلام کی طرف لے کر جائیں جو حکم ہم ہمیں اللہ پاک نے دیئے ہیں ہم ان کو کوشش کریں کہ ان پر عمل درامت کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ کی منشاہ کے مطابق گزاریں اور اللہ پاک کو رازی کرنے میں لگے رہیں جیسے یہ سال ہماری زندگی سے چلا گیا تو ہر سال کو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں سال ملا ہے یہ شاید آخری سال ہے اللہ کی طرف سے اور ہمیں اس میں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے جب ہم اس طرح سے سوچیں گے جیسے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں تو یہ سوچیں کہ یہ میری آخری نماز ہے تو پھر آپ جس خوشو اور خضو کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ ضرور قبولیت کے درجے پہ جائے گی اسی طرح سے سن لائٹ ہمارے لئے کتنی ضروری ہے گیارہ بارہ بجے کچھ سن آتا ہے نظر تو میں سارے پردے ہٹا دیتی ہوں سن لائٹ ہماری زندگی کو خوشگوار کرنے کے لئے ہماری زندگی کو اچھا کرنے کے لئے بہت ضروری ہے یہ بیڈروم کے بھی دیکھیں میں اس طرح سے اٹھا دیتی ہوں کیونکہ ہمارا بیڈروم تھوڑا اندر کر کے ہے تو یہاں پر تھوڑا اندھیرہ اندھیرہ رہتا ہے تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے میں اپنی ساری کلیننگ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے چھوٹی رضائی اپنی چھوٹے بیٹ پر جوتی ہے وہ تیہ کر کے رکھی ہوئی ہے اور بیٹ پر بڑی ڈبل بیٹ کی رضائی ہوتی ہے تو وہ بھی میں تھوڑا کھول کھول کے رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا ان کو سن لائٹ لگ جائے اور بہت سی جو ہما دیکھیں جن گھروں میں سن نہیں آتا وہاں پر ایک عجیب سی سیلن کی سمیل ہوتی ہے وہاں پر سیلن ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہمیشہ یہ کیا کریں کہ اپنی گھر کو ہوا لگوائیں صبح بچے اور جب ہزبن جو چلے جاتے ہیں تو میں ہیٹر آف کر دیتی ہوں اور اس کے بعد دیکھیں جو ٹاول انہوں نے یوز کیے ہیں اس کو بھی میں نے باہر ہینگ کر دیا ہے دھوپ میں اور یہ میں دروازہ بھی کھول دوں کی تاکہ اندر تھوڑی سے دھوپ آ جائے اسی طرح سے جب آپ کا موڈ بہت زیادہ لو ہو نا تو آپ کے گھر میں اس طرح کے جو پیٹ ہوتے ہیں کوئی بھی آپ نے کیٹ رکھی لیے ہے یا آپ کے گھر میں برڈز ہیں جیسے ہمارے گھر میں تو یہ برڈز ہیں تو آپ یقین مانیں کہ یہ بہت زیادہ سٹریس ریلی بھی ہوتے ہیں جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو آپ اتنا اچھا فیل کرتے ہو ان کو کوئی کھانے کی چیز دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ وقت سپینڈ کر کے ان کو کچھ کھانا پینا دے کر آپ کو جو ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے یا جو آپ اللہ کی اس مخلوق کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ریلیکس کر دیتا ہے اور باقی جی گھر تو بکھرتے ہیں سمیٹنے کے لیے اور اگر گھر بکھرے نہ تو پھر ان کو ہم آرگنائز بھی کیسے کریں گے تو بکھرا ہوا گھر ہے اور میں اس کو بس سمیٹ رہی ہوں کبھی چھوٹا بیٹس ہی کر لیا کبھی جا کے ڈبل بیٹس ہی کر لیا تو اس طرح سے مل جل کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جب آپ تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کبھی میں کبھی تھوڑی سی چائے بنا کے پی لیتی ہوں کبھی گرین ٹی لے لیتی ہوں اپنے آپ کو بھی خوش کرتی ہوں اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرتی ہوں کبھی ان پیٹس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینٹ کیا اور پھر بچوں کے آنے سے پہلے پہلے تک الحمدللہ الحمدللہ میرا کافی کام ڈن ہو جاتا ہے زہر کی نماز کے وقت میں نماز ادا کروں گی اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا رونا ان کو اپنی دکھ پریشانی بتانا بہت ضروری ہے صرف وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے ہماری سب پریشانیاں اللہ کو معلوم ہیں اور اللہ پاک جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں اگلے گناہوں سے بچا لیں ہماری زندگیوں کو کامیاب کر دیں ہماری زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرمائیں اچھا مسلمان بنائیں آمین سمہ آمین اور یہ چیز تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں کہ یہ میرے ہزبن جو ہے نا یہ پیٹ کی ٹریننگ کے لیے ایک وڈکا بنوا کر لائے ہیں رنگو جو ہے وہ اس پہ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ٹریننگ ہوتی ہے لیکن اگر یہ اس نے نہ استعمال کیا تو میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے اوپر کس طرح سے فلاورز لگا کے اور میں اس کو ایک بہت اچھا سا ڈیکوریٹیو پیس بنانے والی ہوں تو جی کافی حد تک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے کرتے ہیں اپنے گھر کو بھی سیٹ کر لیا ہے بچوں کے آج کل اسیسمنٹ چل رہے ہیں اور بچے سکول سے آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر سائیکلنگ ویرہ کر کے آتے ہیں میں بھی ٹائم دے دیتی ہوں کہ تھوڑا فریش ہو جائیں اور اس کے بعد اب شام کو میں ان کو پڑھا رہی ہوں تاکہ ان کے بابا کے آفس کے آنے سے پہلے پہلے جو ہیں وہ بچوں کا کام ڈن ہو جائے کیونکہ پھر وہ آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے پہ مجھے چیخ نہ چلانا پڑتا ہے کہ یہ مت کرو یہ کرو یہ کام کر لو تو اویسی پہ جب مرد سارا دن کا تھکار آتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ گھر میں ایک شور شراب ہسا پڑھا تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کے ہوم ورک اور تیاری جو ہے وہ میں اس نوان کے آنے سے پہلے پہلے کرا دوں تاکہ پھر میں رام سے ان کے لئے چائے وغیرہ بنا سکوں تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو تھوڑی سی آپ سے روٹین اپنی میں نے آج کی شیئر کی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا میرا موڈ ڈاؤن ڈاؤن ہے تھوڑا سا ایک موسم کا بھی اثر ہے اور میں تھوڑا سا ایک اپنے اس میں نہیں آ پا رہی ہوں ٹیمپو میں نہیں آ پا رہی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے میں اس کو کوپ اپ کر لوں گی اور آپ لوگ بھی اپنا بہت سا خیال رکھے گا جی اپنے نئے سال کو بہت اچھا بنائیے تھوڑا نیوئر کی میری ویڈیو بھی لیٹ ہو گئی تو اپنے آپ کو خوش رکھے دوسروں کو خوش رکھے آپ کی ذات سے جب دوسرے لوگ خوش ہوں گے تو آپ کو خود کو بہت اچھا سا محسوس ہوگا تو اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا